السلام علیکم ویڈرز ہم جا رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں باغے اپنے قاسم پارک راستے میں رش تھا فیبر پاکھون پرڑے تھا اور مکتون کھائی جنہیں دو کو سیلیڈریٹ کر رہے تھے اور پھر ہم جب ہم پارک پہنچے تب پارک کے سٹارٹ میں سب سے پہلے ایک مندر ہے اس مندر کا جو نام ہے شریر رتنیشور مہادیف مندر اور یہ کافی قدیم مندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جھنڈا بھی ہے ہندو مذہب کا جو مقصود جھنڈا ہوتا ہے اورنج کلر کا ہے جھنڈا بھی یہاں پہ لگا ہوئے کتنا حسین لگ رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا حسین لگ رہے ہیں اور یہ اس وقت ہم ہیں باغے اپنے قاسم میں لوگ ڈاؤن کے بعد لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں پارک میں پر ابھی پہلے جیسی رونک نہیں ہے تقریباً سات بجے کا ٹائم ہے اور لوگوں کی آمد سٹارٹ ہو چکی ہے اس سے پہلے تو پارک کافی خالی تھا ہم آنے میں اس پارک کا نام رام چند بلی رام ہوا کرتا تھا تب اس کا رقبہ جو ہے وہ چار سو ایکڑ پر محیطہ جو ایک بہت ہی بڑا رقبہ ہے اور اس وقت یہ شاید ایشیا کا سب سے بڑا پارک ہوتا ہوگا لیکن جب یہ کیڈی ہے کے پاس آیا ان لوگوں نے یہاں پہ سوچا کہ یہاں پہ ڈیویلیپنٹ کی جائے تو اس کا جو رقبہ ہے وہ چار سو ایکڑ سے سکڑ کر ایک سو بتیس ایکڑ تک آگیا ہے مطلب یہ پارک اتنا چھوٹا ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ انیس سو چوہتر نائنٹین سیونٹی فور میں سوچا گیا ہے کہ اس کی جو ہے ڈینیویشن کی جائے کچھ اس کے سٹرچر بغیرہ کھڑے کیے جائے نیا اس کا ڈیزائن تیار کیا گیا لیکن وہ ہی کیوا کہ فنڈ بغیرہ جاری ہوتے ہیں لیکن کام بغیرہ نہیں ہوتا اس میں پھر یہ صرف یہ ہوا تھا کہ سمندر کے ساتھ ساتھ ایک دیوار بنا دی گئی تھی اگر آپ ذرا سا یہاں سے تھوڑا سا آگے رہیں سربیس رو سمندر کے ساتھ بلکل پاس ایک دیوار ہے وہ نائنٹین سیونٹی فور میں بنائی گئی تھی تو پروپر کام دے اس کا حال یہ شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دوہزار پانچ میں پردن مشرر جب پاکستان کے صدر ہوا کرتے تھے تو وہ یہاں پہ کراچی آئے تھے انہوں نے بائیس جولائی دوہزار پانچ کو یہاں پہ کام کا افتتہ کیا تھا جو فروری دوہزار ساتھ میں چھے سو بلین روپے کی لاغت سے یہاں کا کام پورا کیا گیا اور اس کو پبلک کے لیے کھول دیا گیا تو جی اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا جو کراچی میں تمام پارس کے ساتھ سڑکوں کے ساتھ یا جو بھی پبلک مقامات ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کچھ مختلف سلوک اس کے ساتھ نہیں کیا گیا پروپر مینٹیننس جو ہوتی ہے دیکھ بھال وغیرہ کچھ بھی نہیں کی گئی اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ یہاں پہ فیملیز نے آنا چھوڑ دیا یہاں کا محول اتنا خراب ہو چکا تھا اور پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا اور یہ پارک جو ہے بند کر دیا گیا یہاں پہ بلکل جیسے اجڑا وہ پارک ہو جاتا ہے بلکل یہ سب کچھ اجڑ چکا تھا جیسے آپ یہاں پہ گرین ری وغیرہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ختم ہو چکا تھا اس کے بعد اپریل دوہزار سترہ میں کی ایم سی کو خیال آیا کہ ارے یہ تو ہم نے چھ سو بلین روپے کی لاغت سے بنایا تھا اور اس کو ہم نے رینویٹ کرنا اس کے بعد دوبارہ اس کی رینویشن کا کام شروع کیا گیا دوہزار سترہ اپریل میں جو اس کی رینویشن کا کام شروع کیا گیا تھا وہ پیس اکتوبر دوہزار انیس کو اس پارک کا وزیر آزم جو موجودہ ہیں عمران خان انہوں نے افتتا کیا اور یہ پھر سے پبلک کے لیے کھول دیا گیا جو تاحال کھلا ہے اور ریپیرنگ کے بعد رینویشن جو کی گئی تھی اپنی اصلی حالت میں اب تک موجود ہے جانب یہاں سے نظر دوڑا ہے تو یہاں سے ہائپر سٹارڈ دولمین مال کلیفٹن بھی نظر آ رہا ہے یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے دو بڑی بلڈنگ ہیں یہ دولمین مال کلیفٹن ہے یہ دکھنے میں کافی قریب لگ رہی ہے لیکن یہ بہت دور ہے یہاں سے اور اسی جانے والے راستے سے اگر ہم تھوڑا دیکھیں لیپٹ سائٹ پر تو یہ دیکھیں پارک میں ایک مسجد بھی قائم ہے اور دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو پارک ہے اس کو سن ہیریٹیج سن کلچرل ہیریٹیج میں بھی شامل کیا گیا ہے یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ابھی ہم نیچے اتر کر آ رہے ہیں اور راستے کے بالکل ساتھ میں یہ بیک سائٹ انظر آ رہی ہے مندر کی یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ جو آپ چھترے گوما گھر دیکھ رہے ہیں اور اس کے ذرا ساتھ میں یہ بہری آئیکوان ہواں اور پاکستان میں یہ سب سے بڑی بلڈنگی ہے اور رائٹ سائٹ پر بہریہ ٹاؤن انڈر پاس بنایا گیا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے پلیز لائک کیجئے اللہ حافظ